وَتَقْبِرَنَا بِهَا مِنِّيَ الْحَاجَاتِ وَتُبَقِرَنَا بِهَا مِن جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَلْفَعْنَا بِهَا إِنْدَا تَعَالَ الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَفْسَلْخَيَاتِ مِن جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاتِ وَبَادَ الْمَمَادِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْهِ وَبِيرٌ آج کا خطوہ ہے دوستو معروف معروف کا ترجمہ ہے نیکی بھلائی اور نیکی اور بھلائی کی کوئی حد نہیں ہے جتنا انسان کرے کم ہے جتنا کرے کم حدیث کے اندر ہے نبی ارپاد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تَحْفِرَنَّ مَعْرُوفَنَ نیکی کو کبھی بھی چھوٹا نسان نیکی کو کبھی بھی چھوٹا نسان اسی طرح کسی بھی گناہ کو چھوٹا نسان عدمی سی بات ہے آپ مسجد میں آئے ہیں مسجد میں ایک ٹنکہ نظر آیا آپ کو آپ نے وہ ٹنکہ اٹھا کر کے باہر پھیک دیا بظاہر طبیعت میں انسان کے نہیں ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی نیکی ہے حدیث میں آئے کہ نبی ارپاد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب امت کے آمال جتلائے گئے جتلائے گئے بطلائے گئے تو مسجد سے ٹنکہ اٹھانے کا جو اللہ کے نزدیک ثواب ہے اس کو بھی جتلائے گئے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ مسجد سے ٹنکہ اٹھا کر ٹھیک دینا ایسا ہے جیسے مڑا ہوا گڑھا نکال کے باہر پھیک لیکن مسلمان اس کا خیال جمعہ کا دن ہوتا ہے حد جمعہ کو ہماری مسجد میں ناخن ضرور ملتا ہے یہ نوجوان لوگوں کا عجیب پہشن ہے اللہ رسول نے جس چیز کو کہاں کاتو یہ اس کو بڑھاتے ہیں اور جس کو کہاں بڑھا اس کو کٹتے ہیں عجیب چکر ہیں لوگوں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے اگنس میں تکرار ہے آپ جس جس چیز کو کہئے گا کٹنے کے لئے میں اس کو بڑھاؤں گا اور جس جس چیز کو کہاں بڑھانے کے لئے اس کو میں کٹوں گا ابھی کہاں کہاں کس کی سادگی سے لڑائی کی جائے بھائی یہ بے وکوف لوگ آتے ہیں مسجد میں ان کا پاؤں کا ناخن ہوتا ہے جیسے ریچ یہ بیٹھ کر کے ناخن کو نوچتے ہیں ہماری مسجد میں آپ بھی چکر لگائیں کہیں کہیں ناخن ضرور ملے ہر جمعہ کی بات مسجد صفائی کی جگہ ہے یہ ناخن لاکر کے مسجد میں چھو جاتے ہیں کیونکہ آج کال دین کا علم اور دین کی طرف طبیعت کا میلان بس نادر الوجود ہے ہر آدمی کو دیکھو دین سے استغفر اللہ بیزار ہو رہا ہے اللہ تعالی نے تو نبی پاک کو فرمایا تھا قرآن میں ید خلون فی دین اللہ افواجہ لیکن آج کے اس دور میں ید خلون من دین اللہ افواجہ یا خرجون لوگ نکل رہے انگریز ملک میں پڑھئے تو وہ ریسرچ کر رہے اسلام کو پولو کر رہے قبول کر رہے اور انڈین پاکستانی بنگلہ دیشی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انگریز کی شکل میں آئیں گے تو ہم تہذیف یافتہ بن جائیں ابھی اس کا علاج تو میرے پاس نہیں ہے اس کا علاج اللہ ہی پاک کریں گے اور اللہ نہ کرے تو بہتر ہے بلائیں آئی ہوئی ہیں مسیبتیں آئی ہوئی ہیں جو آئیں ہو رہی ہیں بلائیں چل نہیں رہی ہیں بھائی کیونکہ معاشرے میں اکثر کومیونیٹی وہ ہے جو رسول کی مخالفت کرتی ہے یہ بات میری بڑی ناغوار گزرے گی آپ کو لیکن ناغوار کو گوارہ کرنا پڑے گا ہم اپنے معاشرے میں دیکھئے تو پرسنٹیج ان لوگوں کا ہے کہ جو اللہ رسول سے اور ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں میں سمجھتا ہوں اسی پرسنٹ لوگ وہ ہیں جو بے نمازی ہیں اسی پرسنٹ وہ سوچتے بس ہماری یہ کتھا انشاءاللہ مولی صاحب جو ہم مریں گے نا تو یہ کتھا نماز جنازہ اس لئے وہ کسی زمانے میں بہت بڑے اللہ والے جو ہندوستان میں انچکال کر گئے مولانا عبدالحلیم جونپوری تو اس کا چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے آئیڈیل آتے تھے نماز پڑھئے قبل اس کے کہ آپ پہ نماز پڑھئے یہ مولانا کا ہے مولانا عبدالحلیم جونپوری بہت بڑے اللہ والے گزرے پھر پہلے تو یہ جملہ آیا پھر اس کے بعد ایک جنازہ بنا ہوا آتا تھا اب اسی جنازے پہ یہ لکھا رہا تھا کہ نماز پڑھئے قبل اس کے کہ آپ کی نماز تو حضرت عمر نے ان سے پہلے کہا تھا حاسبو قبلان تو حاسبو تم اپنا حساب قبل لے لو اس کے کہ اللہ تم سے حساب لے وموٹو قبل ان تموٹو اور مرنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک مار لو اچھا بھائی تو آج کا خطبہ ہے ماروخ ماروخ کا ترجمہ ہے نیدی ماروخ کا ترجمہ ہے آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ ایک عبادت بزار عورت تھی بلی کو بانچ دیا اس نے تو اس کو عذاب ہو گیا اور ایک زانیا عورت تھی اس نے کھٹے کے بچے کو پانی پلا دیا تو اللہ نے مفرک کر دی تو اللہ تعالیٰ نکتر نواز ہیں رحمت حق بہا نمی جویت بہانہ می جویت اللہ کی رحمت بخشنے کے لئے مقفرت کے چھوٹے 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 پوائنٹ دھوٹتی ہے وہ انسان کی طرح نہیں کہ انسان کے ویت پوائنٹ کو دھوٹ کر کے اس کو زلیل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گھنوہ کو معاف کر کے اپنی مقفرت جتلانا جاتے ہیں اچھا بابا تو معروف کیا ہے دوستو حدیث کی اندر ہے کہ معروف ایک بہت ہماگیر لفظ ہے اس کی وضاحت ممکن ہی نہیں یہ بڑا عجیب لفظ ہے دنیا میں بھی اہل معروف اہل معروف ہیں اور قیامت میں بھی اہل معروف اہل معروف ہیں حدیث کے اندر ہے شاید میں نے آپ کو کبھی سنایا ہوگا کہ ایک آدمی ہوگا اللہ تعالیٰ بلائیں گے ادھر آؤ یہ تمہاری نیکیاں ہو جنت میں جا رہا ہوگا کہیں گے یہ اللہ یہ میری اللہ کہیں گے یہ تمہاری نیکیاں لے لو کہیں گے یا اللہ میری تو مقفرت ہو گئی میں جنت میں جا رہا ہوں تو میں یہ نیکی لے کے کیا کروں گا تو اللہ سے کہے گا وہ بندہ کہ یا اللہ ایسا کیجئے اس محشر میں بے شمار لوگ گناہوں میں پھسیں گے تو میری یہ نیکیاں ان کو تقسیم کر دیجئے ان لوگوں کی تو اللہ تعالیٰ حدیث میں قدسی میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل المعروف دنیا میں بھی انہوں نے نیکیاں کی اور آخرت میں بھی نیکی کریں گے تو دوسرے کو اپنی نیکی دے دیں گے اللہ سے کہیں گے ان کو دے دی دیا اور ان کا کم مسئلہ حال ہو جائے تو نیکی کبھی بھی نہیں چھوڑے نیکیوں میں بعد نیکیاں وہ ہیں جو انسان کو کچھ مزید نعمت دلواتی ہیں مثلا اپنے خاص خاص اقربہ ان کے ساتھ جب انسان بھلائی کرتا ہے تو اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے جیسے بہن غریب ہے نادار ہے آپ اس کا تعامن کر دیتے ہیں تو یہ ایسی نیکی ہے یہ ایسی نیکی ہے کہ یہ انسان کے عمر میں اضافہ کر دیتی ہے یزید و فیل عمر عمر میں اضافہ کر دیتی ہے اسی طرح خالہ ہے خوپیاں ہے تو جو خاص خاص اقربہ ہیں ان کے ساتھ خاص بھلائی کرنا چاہیے روایت میں آگیا خطبہ میں کہ نبی پانچ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غریب کو دوگے تو صرف ایک سواب ملے کتنا ساتھے کے کا اور اپنے کسی عزیز غریب کو دوگے تو دو سواب ہوگے ایک سیلہ رحمی کا اور ایک ایک صدفے کا تیامت آئے گا انشاءاللہ آئے گی تیامت آئے گی نہیں آئے گی آئے گی بھبا اور اللہ تعالی ہم پر اپنا فضل کرے انشاءاللہ پل سراب سے جب آپ گزرنے لگیں گے تو دو چیز دیکھئے گا انشاءاللہ اگر یاد رہ گئی بات تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرنگے تو دو چیز پل سراب کے پہلے ہی کھڑی ہو جائے گی داہینی طرف امانت اور دوسری طرف زویل ارخام روایت میں آگیا بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ زویل ارخام ایک مثالی شکل میں اللہ کے عرش سے چمٹ گئی روایت آگئی عرش میں چمٹ گئی اور اس نے کہا کہ اللہ میرا کیا بنے گا یعنی میں کہاں جاؤں تو اللہ تعالی نے عجیب بات کہی اللہ نے فرمایا کہ دیکھ جو تیرا خیال کرے گا یعنی اپنی رشتے داری سے ملے گا اللہ نے کہا کہ تیرا حق یہ ہے میرے ذمہ تیرا حق میرے ذمہ یہ ہے کہ جو تیرا خیال کرے گا میں اس کا خیال کروں گا جو تیسرے ملے گا میں قیامت کے دن اپنی رحمت سے اس کو ملا لوں گا اور جو رشتے داری کو کاتے گا اللہ نے فرمایا میں اس کو اپنی ذات سے یعنی رحمت سے اس کو جنا کر دوں گا اس کو کیا کر دوں گا جنا کر دوں گا ایک صحابی آئے انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ میرے ایک رشتے دار ہیں کیا کرتے ہیں وہ یہ آج کل لوگوں پر بڑی شکایت ہیں انہ رجولن قال یا رسول اللہ انہ لی قرابطن اصلہم ویقت اونی میں تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہوں میرے ساتھ بھلائی کا جواب تو بھلائی نہیں ہے لیکن ہمارے اردو معاشرے میں انڈیا پاکستانی کہاں اگر بھلائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے تو بولتے ہی آدمی بڑا بے غیرت ہو جائے ارے اوہ چوری کیوں نہیں پہن لی ابے دھپٹا نہیں تا تیری بہن کا اور نہیں لیتا تُو یہ سب جملے جاہلیت کے ہیں یہ جس کے جملے ہیں سیتانی جملے یہی سب ہیں اچھا بے غیرت کہیں گا تُو گالی سن کے آگے اب ماں کی اوہ میں نہ رہا وہاں دیکھئے دوستو ہم نے تقوی سمجھا ہوا ہے صرف پچیس رکات نفل پڑھ لینا ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے تقوی نفل پڑھ لینا روزے رکھ لینا نہیں قرآن پاک کو پڑھئے قرآن تقوی کی وضاحت کرے گا میں شاید آپ کے ساتھ فراد کر جاؤں لیکن اللہ نے کرے گا جی وَصَارِعُوا إِلَى مَقْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اللہ کہتے ہیں میں جنتی متفیقے یہ بنایا ہے متفیقون ہیں مستمت پوچھئے رب سے پوچھئے الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي الصَّرَّا وَالْظَّرَّا وَالْكَادِمِينَ الْغَيْضِ وَلَا فِيْنَا نِنَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِرِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِرِ حدیث کے اندر آیا کہ اگر آپ نے چائے کے پھلائی مجھے میں نے بھی آپ کو چائے پھلا دیا تو اس کا نام تو اخلاق نہیں ہے اس کا نام ہے مُقَافَات کہ آپ نے کہا سلام علیکم تو میں نے کہا بَالَيْكُمْ وَسَّلَا اس کا کیا کہا ہے مُحجِّسین نے اس کو مُقَافَات برابر شرابت آپ نے کہا اوہ بے غیرت تو میں نے کہا سلام علیکم یہ ہے اخلاق یہ کیا ہے نبی پاک کی وضاحت قرآن نے کیا ہے نا وَإِنَّكَ لَعْلَا خُلُقِ نَزِيم وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّهُ مَرُّوا قِرَامًا جی حضور سوک مجانے میں ہیں احد پہار کے سامنے قَتَ اللَّهُ تَسْمَهُمْ اِنَّهُمْ قَزَوْمُ مَقْصُرُوْ اس کی بات یہ جھوٹا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکر آ رہے ہیں آپ ہوتے تک کہتے نہیں بابا یہ کا جواب پتھر گیا بابا اب یہ ہے سمجھتے ہو یہ وہ پتھر پتھر کا زمانہ گیا وہ فلسطینیوں کے پاس ہے پتھر ابھی آپ کے پاس یہ آگیا اچھا خیر تو کیا کہا سنیئے کہ میں تو کرتا ہوں صلح رحمی اپنی بہن کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ اپنے خالہ کے ساتھ اپنی پھوپیوں کے ساتھ اپنی بھتیجیوں کے ساتھ لیکن وہ دائمان ہمارے ساتھ برائی کرتے ہیں وہ دائمان ہمارے ساتھ جکلو یہ روایت آگئی ہے جس کی روایت ہے امام مسلم کی روایت صحابی کہتے ہیں کہ ان لی قرابتن اچلوہم وی اچھا اونی میں تو بھلائی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں یعنی میں ملنا چاہتا ہوں یہ مو پھیر کے چلتا ہے اچھا بابا وَأُحْسِنُوا اِلَيْهِمْ وَيُسِئُونَ اِلَيَّ ہم ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے ہیں وَأَحْلَمُ أَنْهُمْ وَيَدْحَلُونَ آلَيَّ وہ جب دی بُرَا بھلا کہتے ہیں تو میں خاموش رہتا ہوں اور وہ مجھے گالیاں دیتا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہ کروں مفتی میں نہیں ہوں انڈیان پاکستانی کوئی مولوی نہیں ہے وہ نہ کہے گا کہ اس نے بھی رسولت ہی کھا لیا یاد فَقَالَ صلی اللہ علیہ وسلم لَئِنْ خُنْ تَقَمَا قُلْ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں بڑی حکمتی یہ نہیں کہا کہ اچھا ہوا ایسا کہتے ہیں کہا کہ جیسا اگر تُو یہ بات کہ رہے ہو یہ اگر صحیح ہے تب کیونکہ آج کل لوگ نمک میں مرچ بھی لگا دیتے چٹنی کھانے کیا دیئے ہیں آپ لوگ انڈیا پاکستانی بات میں چٹنی لگا دیتے ہیں حقیقت کچھ ہوگی اور کہا کچھ دے گئے ہیں جس لہجے میں کہا ایک آدمی کے پاس گئے کہا یار مجھے پانسو رو پہ دے دے کہا بھائی میرے نہیں ہیں اور آکے نکل کیا کہ میں گیا تھا اس کے پاس پانسو رو پہ دے گا جا جا نہیں یہ میرے پاس لہجہ میں ترز چکلوں میں بدل گیا کتنا بڑا فرق آ گیا یہ پہلے کہا تھا بھائی نہیں ہیں اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے ان کا جہدے جہ نہیں ہے اگلے کو ماں کو جا کے کہا وہ ایسا بول دیا مامونیا ہر جن آ جاتا ہے مانگنے کو اب ماں سوچے گی خبردار آت کے بعد جانا نہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اینہ ہوتا ہے بھائی انہوں نے صحابہ نے سکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کی چکہ آپ نبی ہیں لئین کنٹ کماخل اگر بات ایسے ہی ہے جیسی تو نے کہی فَكَأَنَّمَا تَصِفُهُمْ أَلْمَلْ فَكَأَنَّمَا تَصِفُهُمْ أَلْمَلْ تو فِسْوَا الْمَلْ اَيْ تُتْعِمُهُمُ الرَّمَادَ الْحَارِ اللہ هو اکبر گویا کہ تو سخت ریت تمہارے اوپر وہ ڈال لیں تو سُن وَلَا يَزَالَ مَعَاكَ مِنَ اللَّهِ تَحِيرٌ عَلَيْهِمْ مَعْدُمْتَ عَلَىٰ ذَالِكُ جب تک اس صفت کے ساتھ رہے گا تیرے ساتھ اللہ کے فرشتے تیرا دفاع کریں گے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے سیدنا ابوکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے ایک یہودی تھا بیٹھا ہوا وہ حضرت ابو بکر صدیق اُلٹی سُلٹی اُلٹی سُلٹی کہے جا رہا کہے جا رہا کہے جا رہا حضرت سیدنا ابوکر صدیق خانوسی سے بیٹھے ہوئے پھر خطرناک بات کریں ایک دم خطرناک جو ایک دم بدن کے انسان میں آگ لگا دیں گے تو سیدنا ابوکر صدیق نے اس کا جواب دے دیا اس یہودی کو جب جواب دے دیا تو دو روایت ہی آئی ایک روایت میں ہے کہ حضور نے چہرہ دوسری روایت ہے کہ حضور اٹھ کے چلے گا تو سیدنا ابوکر صدیق نے فرمایا کہ یا اللہ اٹھی دیا یا اللہ کے نبی اٹھی دیر سے یہ مجھے بکواس بکے جا رہا تھا میں سنے جا رہا تھا یہ اتنی گندی بات کے بالکل حقیقت کے خلا تو حضور نے فرمایا جب تُو نے خود اپنا دفاع کیا تو اللہ کے فرشتے جو تیرا جواب دے رہے تھے وہ اٹھ کے چلے گا اس لئے محمد بھی گئے صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں جواب دینا مردانگی اور جواب نہ دینا نہ مردگی حالانکہ ہمارے اردو والے کہتے ہیں اردو میں مثال ہے کہ ایک خاموشی ایک بولیے چاچا ایک ہزار بلاؤں کو چال دیتی ہے اور قرآن میں بھی کہا ہے نبی پاک علیہ السلام و تسلیم کو کہ وہ آرز ان الجاہلی جاہل آدمی بول رہا ہے تو اس کی بات کا کیا دیواب دینا ہم تو جاہل نہ بنے اسی لئے ربی پاک نے فرمایا سلمن قطار جو تمہارے ساتھ قطے اس سے تُو مل وافعمن ظلمن اور اس سخص کو تُو معاف کر دے جو تُو پر ظلم کرے وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَئِكْ اور تُو بھلائی کر اس سخص کے ساتھ جو تیرے ساتھ بُرائی کرے تو دوستو اخلاق یہ ہے کہ بُرائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے بُرائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے میں نے آپ کو کبھی ایک واقعہ سنایا بھی یاد آگیا چاہتا ہے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا فروسی بڑا مجھے ستا رہا ہے وہ جو نے فرمایا صبر کر بھائی پھر ایک دن دو دن کے بعد آئے یا رسول اللہ فروسی بہت ستا رہا ہے آپ صبر کر پھر آئے کئی بار آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیسہ کرو یہ نہیں کہا کہ ہم پروسی کو سمجھائیں گے بلائیں گے کچھ نہیں کہا نبی یہ پاس میں دیکھے گا حدیث ایک روز آئے بہت کہ رسول اللہ بہت تنگ کر رکھا ہے پروسی تو حضور نے فرمایا گھڑ ہی چھوڑ دیا سامان وما نکال کے روٹ پہ رکھ دے اگر آئیسہ کوئی مستی صاحب فتوہ دے دے تو بولیں گے ہاں ڈال میں کچھ کالا نہیں ہڈ دی ہے ہاں اب انہوں نے سامان نکال کے گھر سے بہاں رکھ دیا بیری بچے بیچارے بانے کاب ہیں بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے ماسوم بچے ہیں ادھر سے یہ صاحب آئے ہاں بھر اسلام علیکم خیریت تو ہے ارے دیکھو وہ پروسی میرا بہت ستا تھا حضور سے کہا ایک روز دو روز حضور نے فرمایا سبر کر آج فرمایا آقام مہلا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تُو گھر میں چھوڑ دے اور سامان روٹ پہ رکھ دے وہ آدمی کرا چیرا پروسی پر خدا کی لانت ایسا کمبخت ایسا کمینہ ایسا نہنجار ایسا مردود یہ کہ وہ آیا یہی کوششن اب ہر آدمی دیکھ رہا ہے اب پروسی سن رہا ہے آدے گھنٹے ایک گھنٹے کے بعد پروسی آ کے پاؤں میں پڑ گیا بھائی خدا کے لئے آج سے نہیں ستاؤں گا تُو بھر چلت میں آگا میں جیرا سامان گھر لے چلتا ہوں دیکھا نبی کی تربیت نبی کی تربیت سمجھیا گئی پروسی خود ہی آ کر کے روایت میں ہے کہ پاؤں میں پڑ گیا کہ بھائی جیرا سامان میں آج سے نہیں ستاؤں گا ہر آدمی مجھ پر لانت کر رہا ہر آدمی مجھے منا مت کر رہا کہ بھار چلوا تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ سکھلایا سمجھ رہے ہو کیا پیٹائی ہو رہے یہ کوئی آواز نہیں آ رہی اور ہم یہ سکھاتے ہیں یعنی آگلا آیت چکڑاؤ نبی پاک کی تعلیم میں ہے کہ ہم دشمن سے نہ چکرائیں صبر کریں جب زیادہ ہو جائے limit تو دشمن کو اللہ سے چکڑا دیں انڈیا میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں اگر ہمارے یہ معاشرہ بن جائے تو پرعمر معاشرہ ہوگا آپ پہ کہے گا مولی صاحب یہ دلیل کہاں سے لائے آپ ایک سکن میں اشارہ کرتا ہوں دعا کر لیتے ہیں تائف میں نبی پاک تھے جو ہوا وہ سب کو معلوم ہے کہانی نہیں دھوڑانی مجھے فرشتے مدد کے لئے آئے آئے نہیں آئے بابا کہا ان کو کہو پیسو حضور نے فرمایا نا بابا میں پیسوانے کے لئے نہیں آیا میں جو جنت میں بسانے کے لئے آیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آپ بولتے ہو فلاپاتی کے خلاف ایجٹیشن فلا مولوی کے خلاف احتجار نو نبی پاک نے ایک کام کیا ہاتھ اٹھایا عرش کے مالک کے سامنے بھیک کی دامن پھیلا دیئے فاللہم اللذی عزاعت له السماوات والعرض وعشرقت له الظلمات وصلوها علیہ امر الدنیا والآخرة ان تحل علی غضبك وتنزل علی سختك ولك العتبہ حتی ترضا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ اِلَّا یہ پڑھنا تھا کہ کائناتِ عالم میں تحل کا مچ گیا مسلمانوں کو یہ نہیں آتا مسلمانوں کو پہلی تدریر کرے گا اچھا یہ سیر ہے تو میں سوا سے ہوں جائیں گے دونوں جہنم میں القاتل والمقتول قلاحوما پلنا یہ یہ نہیں آتا مسلمانوں کو نبی نے یہ سکھایا نبی نے نبی نے جو دعا مانگنے کا تو آپ کو پہ چائم ہی نہیں ہے کوئی دعا بھی مانگتا ہے تو مانگتا یوں کر لیتا ہے چہرے پہ تو ملتا ہی نہیں کچھوں کے میکپ ختم ہو جائے گا یہ لونڈے لوگ بھی میٹپ لگانے لگے اسی لئے میکپ کی مارکت اتنی چیز ہو گیا جی نبی نے یہ سکھلایا بابا یہ سکھلایا نہیں سکھلایا جی ارے نوح کو مارا اس کی قوم نے قرآن صداقت دیتا ہے کوئی مائی کا فوت مجھے سیلنج نہیں کر سکتا ہے نوح نے کوئی ایجی چیز نہیں چلایا کہا رب انی مغلوب فانتصر اے اللہ میں مغلوب ہو گیا یہاں تیرا نبی ہوں تیری قدرت اور تیری رحمت اور تیری تدلیات نوح پر ہے اس کے باوجود میں اللہ اس معاشرے میں مغلوب ہوں اللہ نے کہا اچھا تو مغلوب ہے میرے ساتھ ہے فواللہ غالب على عمرہ اللہ اپنے عمر پر غالب ہے ففترنا ادواب السما بمائم من حمیر وفجرنا ارض عجونا فانتق الماء والا عمر فد خدر وحملنا والا ذات علوہ ودسر تجری بی آجن جزال لمن کان کفر اللہ نے کہا اچھا تو نے دشمن کو مجھ سے ٹکر آیا ہے دعا دشمن کو تُو نے مجھ سے ٹکر آیا ہم کہتے ہیں نا بھابار ارے خون کیا رہے ہو اوہ ہاؤس منیسٹر شاہب ارے آپ میرے مامو ہیں نا ست ست بولیے میں اس وقت مصیبت پہ فس گیا ہوں کیا ارے وہ کراچی میں دھو بھی گھاٹ کے اوپر میں جا رہا تھے ایک لونڈا آیا مترسائیکل سے میں پہچانتا ہوں اس کو وہ بولتا ہے لاو فیفٹی تھاؤزن ورنہ شام کو قبرستان تو اللہ کو تو بھول گئے اللہ کو بھول گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائے 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 ایک آخری بات بول دوں بلال پٹ رہا ہے اور ابو بکر سن رہے ہیں آہو کراہ کو اس کے اور رسول اللہ دیکھ رہے ہیں لیکن بلال کی زبان پر کیا ہے بابا بولیے خالد بھائی زور سے کیوں نہیں کہا یا محمد مدد کیجئے ابو بکر میری مشکل کو حل کر دیجئے کہا آہے آپ لوگ بولتے ہیں بھائی سب کچھ اللہ سے ہوگا اس طرح سنائیے کیا بولا آہد اور دوستو مجھے پیسے کی ضرورت پڑی کیا نام ہے بابا بسیر بسیر بھائی مجھے پانچ دیرہم چاہیے انہوں نے کہا نہیں ہے بھائی اس کے پاس گیا یا چاہیے اس نے کہا نہیں ہے اس کے پاس پانچ دس دروازہ جب ہو گیا تب بولتے چلتا ہوں جب آپ مسجد میں اللہ سے جوا کرو جی نہیں سمجھ نائی بات ارے میں ایک لطیفہ سناتا ہوں نا آپ لوگوں کئی طرح سناتا کہ ایک آدمی آ رہا ہے کہ دبائی کہاں جا رہو دبائی کہاں کھا رہو گے تو وہ بہتل جبل میں خالد بھائی ہیں چناچی والے ان کے پاس کھا رہو گے ارے بھائی وہ تو سپر میں راتے ہیں اکثر اگر نہ ملے اچھا تو اسی کے بازو میں مکدوم بھائی خاجہ بیلڈنگ کہاں کے پاس اگر نہیں تھانے وہ تو وہ تھاروں گا رمادہ ہوتل اور بھائی جرا جیب کٹ جائے تو تو پھر اللہ مالک یعنی اللہ کو سب سے سنٹنگ میں ڈالا ہوا ہے تو اللہ کیسے آپ کو فرنٹ سیٹ پہ لے کے آئے گا یہ question is wrong life is wrong thinking wrong everything سب ہم رونگ جا رہے ہیں اب پھر کر رہے ہیں ہم سفے اولہ کے جنتی ہیں مسلمان کیوں پیٹ رہے ہیں ہم اللہ کا کلمہ پر رہے ہیں اچھ تیڑا اللہ تجھے ہم سب کو جائے گی دیکھو دوستو نیکی انسان کو کبھی بھی جائے کبھی بھی جائے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جائے انسان کی آئے 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 آخری بات ساکھے دعا کریں قرآن میں ہے ہاں منجا بحسنت قیامت میں صرف ایک نیکی لے کر اگر آ گیا وَاللَّهُ يُزَائِفُهَا تو اللہ ایک کو کئی نوٹ بنا دے گا اور یہی مقفرت کا ذریعہ بن جائے ایک ایک چونکہ ایک کو ایک چاہیے درنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا سرا سرموم ہو جا یا سنگ ہو جا ہم کہتے نہ بابا باغما بھی خوش رہے راضی رہے سیاد بھی ناراض نہ ہو سیطان بھی راضی رہے رحمان بھی پھٹے ایسا ایسا ہم کو آپ کو نیکی دے خطوہ بھی مختصر تھا میں بھی چھکا ہوا مور بھی میرا نہیں اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی تو سنجھے دیکھو دوستو آج کال دنیا میں حالات آئے ہوئے ہیں ہم تو خبر نہیں سنتے ہیں جان بوچ کے میں نہیں سنتا ہوں کیونکہ میرا دل شاید پڑندہ سے چھوٹا ہے دنیا میں کہیں بھی کچھ ہو تو میدے نیگ نہیں آتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ رحم کمام لگ آپ یقین نہیں کر سکتے شاید اللہ آپ کو کھول دے کہ نبی پاک اپنے روزے میں کتنے کرب کے عالم میں ہیں مسلمانوں کی بد عامالی سے اور مسلمانوں پر جو ان کے بد عامالی کے پاداس میں اللہ کا عذاب غیروں نے مسلط کر دیا ہے اس سے کتنے کرب جا ہے اس سے ایک ہی شکل ہے وہ مولانا چکر عثمان دھائی ملین لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے دھائی ملین لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے کرنے والا غیر نہیں کرنے والا جی اپنا ہے نبی پاک نے تین دعا مانگی تھی مدینہ تیبہ میں آپ گئے ہوں گے دیکھا ہوگا مسجد نبی سے قریب ہے مسجد اجاب جہاں تین دعا مانگی تھی خالد بھائی کیا تین دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میری امت پر کوئی ایسا قہ مسلط نہ کر دینا کہ پوری امت برباد ہو جائے اللہ نے دعا مسجد اجاب دیکھی نہیں دیکھی تو ابھی کل دیکھ کیا آیا ان کو وہاں جا کے موبائل کری بنے سے پورشتی نہیں دیکھی نہیں دیکھی دوستو کو کوئی نہیں بلکل مسجد نبی سے اب تو کریب ہے مسجد میں جب ٹیمیلے کی طرف کھڑے ہوں گے تو رائی ٹھینڈ ہے نا رائی ٹھینڈ میں آلی بلکل کریب ہے حضرت ابو بکھر کی مسجد حضرت عمر کی مسجد حضرت عالی مسجد وہی پر مسجد اجابہ اچھا بابا ٹین دعا مانگی تھی اللہ نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ میں قبول کر دی یا اللہ میری امت پر کوئی ایسا ظالم حاکم نہ مسلط کر دی نا کہ میری امت کو ہی ستیا ناز کر دے تو اللہ تعالی نے کہا یہ بھی خبول کر لی میں نے چیئی دعا پوری ستوائنا کے عالم کے غیر مسلمان کان کھول کے سنو بیان میں کر رہا ہوں ڈڑرو آپ مات پوری دنیا کے غیر مسلمان اللہ رسول کے دشمن مسلمان کے دشمن سب ایک یونٹ بن جائیں آپ کی زبان ون یونٹ بولتے و نا آپ لو یہ یہ ایک بن جائیں اور ملت اسلام کے ماننے والے مسلمان کو مٹا دینا چاہیں تو اللہ نے نبی شکتہ دیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم کو مٹا دے یہ دو دعا قبول ہوگئی خالی پر دو دعا قبول ہوگئی تیسری دعا رسول اللہ نے کی اللہ ان کے آپس میں آپس میں جس طرح غیر ون یونٹ ہوں گے تو مسلمان بھی ون یونٹ ہوگا ہے اللہ نے کہ یہ نہیں قبول کر ہوگی اس کا کیا مطلب وہ بچپن میں کہانی پڑھی تھی بہنے کہ ایک نجار تھا کارپینٹر اس کے پاس فاس تھا فاس سمجھتے ہو کلہاری لیکن کلہاری میں لکڑی 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 نہیں سمجھے بابا دستہ کلہاری ہے لوہے کی لیکن اس میں دستہ نہیں ہے تو دستہ کہاں سے لائے گا وہ لکڑی سے جنگل سے تو جنگل میں جو بڑے بڑے لوگ تھے مسیر انہوں نے کہا نا بابا اس کو دستہ مت دینا یہ دستہ دوگے تو جنگل کا جنگل یہ کھاٹ دے گا تو اس میں ایک تھا بے اوکوب اب آج بے اوکوب کو نہیں میں نہیں بتاؤں جو بے اوکوب سب وہی ہے جو مین مین کرسیوں پر اپنے election میں vote دے کے بیٹھایا ہوا ہے یہ ہم کو مروا رہے تو اوکوب نے سوچا یار اتنا موٹا دستہ یا 2 inch میلی میں اتنا بڑا ایک ہاتھ دینے سکھانے تو کیا فرق پا جاتا یار رجی موک کی ساتھ پا گل آدمی ہے یار اتنا بڑا جنگل ہے اس میں اتنے ساری لکری سب رہی گل رہی پیٹ اتنا بڑا لکری اس میں کلہاری بولتے نا بابا کلہاری میں لگا دیا اب جب کلہاری میں لگ گئی تو کلہاری میں جان آگئی اب کلہاری اس میں پورے سے پورے ایک فرس جنگل کا صفایہ کر دیا تو بڑوں نے کہا اوہ بے کو میں پہلے کیوں ماتم کرتا ہے کہ یہ بہترین آئیں سندوری آم کے جرس کو بھی کات رہا ہے ملیہ آباد کے ملیہ آباد کے کیا ہے ملیہ آباد سام دشہری اس کو بھی کات رہا ہے چمن پراس لکھنو کا یہ شاید پاکستان یام نہیں ایک ایک آم کھا لیجئے تو پورے جن مجھ کے امبر کی خشبو آدمی لکھنو میں ایک آدمی ہے اس نے ایک درخت پر 307 چاچا کلم لگایا ہوا ہے یعنی ایک درخت ہے 307 آم پھل خیر تو اس نے کہا رہی یہ بڑا ظالم ہے یہ مجھے کات مجھے بچاؤ تو لوگوں نے کہا پیسے بچوگے تم تو اسی تین کات دیئے گئے جن تمہارے ایک بھائی نے ایک تلہاری میں اتنا بڑا دت لگا دیا تھا اب ایک بے ڈردی سے کات رہا تلہاری نہیں کات رہی ہم کو ہم کو دت ہمارے اپنے کٹوار رہے ہیں اور اس کا کوئی الاج نہیں اس کا کوئی اس لئے میں ایک صاحب کو کراتی پھول پر ایک بات کری اور کناتی والے دوست سب آپ لوگ بھی اس کو پھیلاؤ اور انڈین آپ بھی پھیلاؤ جو دعا ضرور مانگا کرو پانچ نماز میں قرآن سے اس کو یاد کر لیجئے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين کالی پر سنتے نا پر روز آنا پر ربنا ایک دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے اور ایک دعا موسیٰ علیہ السلام نے کی کہ یا اللہ ہم کو تختے مشق ہم کو تختے مشق نہ بنا ٹھیک ہے بابا ٹھیک ہے بابا چلی اللہ تعالی سے دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالی امت کے حال تر رحم کر امت کو دوسرے تباہ نہیں کریں امت کو دوسرے یہ تو نبی پاک نے اللہ تعالی نے نبی پاک کو بشارت دے دی پیشن گوئی دے دی کسی کا ایمان ہو نہ ہو میرا تو ایمان ہے میرا تاریخ اٹھا کے دیکھئے جو لوگ تاریخ کے اصاف دا ہیں اور ریسرٹ کیجئے کبھی اگر غیر نے آپ کو جب سے صفح حسطی پر اسلام کا وجود ہے ایک مثال بتا دی جیئے میں جذباتی انسان ہوں یزید کو کس نے حسین کو کس نے قتل کیا بھائی بھائی اپنو نے عثمان کو کس نے شہید کیا ہے بھائی اپنو نے بولیے نہ بھائی کس نے شہید کیا ہے تاریخ اٹھا کے ریخ زیر نے کبھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا اپنو نے اپنے منصب اور جاہ اور باہ کے خاتر محمد بن قاسم کو کس نے تیر کیا تاریخ بھڑی پڑی ہوئی غیر میں ہمت نہیں غیر کے منافقین کو خرید لیتا ہے ڈالر کی بنیاد پر گرین کارٹ کی بنیاد پر پوری فیمیری کو تمہارے گرین کارٹ دیں جا جاؤ اب فلاں آدمی میرا تارگیٹ ہے اس کو پکر کے لے آؤ ہاں بھائی رہا ہیں آپ آپ سے ایک میٹنگ کرنی ہے اسلام آباد فلاں نے بہت ضروری کوئی میٹنگ نہیں ہے پلاننگ تیار ہے دشمن موجود ہے کیونکہ وہ دشمن کے قابو میں نہیں آئے گا اپنا بھائی بلاتا ہے اور اس کو گرفتار کرا دیتا ہے اس کو پسکرا دیتا ہے اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے یہ حل ہوگا یہ حل کب ہوگا نزول عیسی ابن مریم کے بعد منافقین کو تہہ تک کر دیا جائے گا روایت میں ہے نا بھائی زلزلے آئیں گے مدینہ میں اہل ایمان ٹک جائیں گے اب منافقین بھاگ جائیں گے جو بھاگ جائیں گے ان کو ججال خبزے میں کر لے گا اور اہل ایمان مدینہ میں رہ جائیں گے ساری باتیں حدیث میں اللہ رسول نے بتا دیا ہے لیکن دوستو ایک کام ہمارا ہے ہم دعا سے غافل نہ رہیں دعا میں بڑی طاقت ہے بڑی جان ہے اس کو استعمال کی دیئے یہ مت سوچئے کہ میں کیا ہوں ارے بابا کہتے ہیں کہ نمرود نے ابراہیم علیہ سلام کو آگ میں ڈالا تو چھوٹی ہے چھوٹی یہ چھوٹ میں اپنے موں میں پانی لے پہ گئی تھی اور چھتری یا گیرگت نار نمرود میں تھوک مار رہی تھی بخاری کی ریویت ہے اور نبی پاک گار حیرہ میں تھے تو موں سے اشارہ کر رہی تھی یہودیوں کو کہ اسی میں ہے محمد اس لئے حضرت آئیشہ شدی کا گھر میں لکری رکھ چھوٹی جب بھی چھپکی لی آتی تو مار دی اس کے مار نے کا دو رکعت روایت میں کہ سواب اس کے مار نفیل کتنا سواب ہے کبھی آپ کہیں گے بابا یہ تو ماسوم ہے گھر میں کیوے کو کھاتی اس کو کیوں مار ہو یہ نہیں بھائی تو بہرحال دوست دعا سے کبھی غافل نہ رہیے اور بڑی زود اثر چیز ہے کبھی نہ یہ احساس کیجئے کہ میری دعا سے کیا ہو جائے کسی کوئی آدمی ماں کی گالی دے دیتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ یہ بدل جاتا ہے کیوں بھائیے نہیں میں وضاف کرتا اس گنڈے جملے میں اتنی گنڈگی ہے کہ اس کے پورے جسم کو متاثر کا دیتی تو جب گنڈے جملے میں اتنے اثر کی تاہی تاہیر کی حوت و صلاحیت ہے تو میں جب کہوں گا یا اللہ تو کیا اس کا نام بے اثر ہے تب تنہائی میں سوچا آپ نے اس بات کو نہیں سوچا لیکن چہرے کا رنگ کیوں اس جملے میں اتنی گنڈگی ہے کہ ایک دم اگلے کو متاثر کر دیتی ہے تو گنڈے جملے میں اتنی تاثیر ہے تو جب آپ کہیے گا یا اللہ تو یہ بے تاثیر ہوگا اصل سمیتزاد عمل کی تو فرمائے بات لمبی ہو جاتی ہے ہم بھی معذور ہیں آپ بھی معذور ہیں محبت ہے امت سے غم ہے ہمارا کیا غم ہوگا ببا غم تو ان کا ہوگا جنہوں نے جن کی امت ہے اور جن کی امت کٹ رہی ہے شاید کسی کے دل پڑ اللہ کھول دے اگر کسی نبی کے قلب سے جڑا ہوا ہے تو پتہ چلے گا کتنے قرب کے عالم میں ہے لیکن ہم تو سوچ کہ کھاؤ موز مستی کرو جو بے گھر ہیں بے گھر ہیں ہم پر دھوڑے نے بلا آئی ہوئی اور پھر یہ بڑا مسئلہ ہے عشبیت لسانیت زبان خومیت یہ سب جاہلیت کی باتوں کو مسلمانوں نے اپنا لیا اور امت پنا چلا گیا امت ارے بابا اگر یہ بات ہوتی تو فتح مکہ کے دن بڑے بڑے سورما پرائش تھے لیکن بیت اللہ کی چھت پر کال کلوچ بلال ابن رباہ کو رسول اللہ نے آذان کے لیے کھڑا کر لیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام میں ہاں بات چاچا رنگ روک قومیت یہ جاہلیت ہے جاہلیت کھان کھون کے سنی ہے اور اس نام پر جاہلیت کے مرنے والا مارنے والا کلا ہوا فی نار کلا ہوا جی ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بتائی ہے بابا بلال کو آذان دلوا دیا مکہ والوں نے کہا محمد کو کوئی نہ ملا آج تو قرائسیوں کی نا کٹوا دی کیا کٹوا دی کہ بیت اللہ کی چھت پر یہ کالا بلال اس کو قدی آذان دینے کو قرآن نے آیت نادل کر دی یہ اسی دن نادل ہوئی ہے دیکھئے تفسیر محارف القرآن مکتی محمد شفی صاحب رحم اللہ یہ اسی دن نادل ہوئی ہے جی اور اپنی پھوپی ذات بہن زیند کی شادی ایک غلام لڑکے سے کر دی لا تاریح مثال نہیں پیش کر سکتا کوئی مائی کا پھوٹ اپنی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے پھوپی ذات بہن قریشی کی شادی کس سے کر دی غلام غلام زید نہ کہ غلام اور قرآن میں کسی بھی شخص کا نام نہیں ہے رسول اللہ کے بات صحابہ میں صرف حضرت زید کا نام ایک غلام کا نام ہے دیکھو تو چا ملایا ہے امت تو لیکن آج امت قرآن سے کٹ گئی رسول سے کٹ گئی دین سے کٹ گئی اور شیطان سے آئی کم کم رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ گو بیٹ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر دوستو جو آتا احتمام کیجئے جہاں کہیں بھی ایک جملہ ضرور بول لیا کہ اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اس میں آپ کیا جاتا ہے شاید آپ ہی کی دعا قبول ہو جائے ٹھیک ہے بابا جلی اللہ صلی اللہ مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد صلاتا تنجینا بہا من جمی الاحوال والآفات یا اللہ پوری امت میں محبت اتا فرمات یا اللہ یہ منافقین کے شر سے ہماری حفاظت ہے یا اللہ یہ بھی ہماری بڑ عمالی ہے کہ ہمارے نیک لوگوں پر یہ کم بخت منافقین مسلط ہو گئے ہیں یہی ہمارے حکمراء بن لئے اے میرے مالک میرے اللہ اور ہم کو تباہ و برباد کرا رہے ہیں غیر جس طرح چاہتا ہے ان کو استعمال کر لیتا ہے جہاں چاہتا ہے اٹھا کے رکھ دیتا ہے اے اللہ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ کی امت کو گھر سے بے گھر کر رہے ہیں اے اللہ کتنی پردہ نشین خواتین گھر سے بے گھر ہو گئی کتنی معصوم بچیاں بلک بلک کے اپنے گھر سے جدہ ہو گئی اے میرے مالک میرے اللہ اس کائنات عالم کا مالک تو ہے اے الہ العالمین سورج بغیر تیرے اشارے کے طلوع نہیں ہوتا وہ دوبتہ نہیں میرے مالک اے اللہ سمندر کی موج بھی اٹھتی نہیں بغیر تیرے اجازت کے اے اللہ ہوا بھی نہیں چلتی تیرے امر کے اے میرے مالک میرے اللہ تو ہمارے حال پر رحم کر دیں فضل کا معاملہ کر دیں ہم مستحق تو نہیں ہیں میرے اللہ لیکن کیوں مستحق ہے کیوں ارحم الراحم ہیں یا اللہ پوری امت میں آفیت کا معاملہ کر دیں جہاں کہیں بھی یہود و نصارہ الہ العالمین مشرقین منافقین یا الہ العالمین پرگرام کر کے ہم کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور ہمارے بھائیوں کے ہاتھوں سے کروا رہے ہیں یا اللہ تو اس کا غیب سے کوئی راستہ پیدا کر دیں رکاوت ڈال دیں یا اللہ غیر کی پلانن کو فیل کر دیں یا اللہ پوری امت پوری ملت کی حفاظت فرمال لے اے اللہ ہمارے کہے سنیں الفاظ کو قبول کر لے اخلاص کی لازوال دولت نصیب فرمال دیں یا اللہ مہاد اپنے امت 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 مہاد امت 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 امت